اسلام علیکم میورز میری چینل ایٹ ہیلتی سٹے ہیلتی پے میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں کیسے ہیں آپ اللہ کرے آپ لوگ اپنی زندگیوں میں خوش اور تندرست اور محفوظ اور اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں آج میں آپ کے لیے ایک سمپل اور بہت مزیدار ریسیپی لائیں ہوں آج کی جو ریسیپی ہے وہ کلین ایٹنگ لورز کے لیے ہے اور یہ ریسیپی ہے ایک بہت سمپل سے سلات کی جس میں ہم سبزیاں فروٹ اور ابلے ہوئے چینے شامل کریں گے اور یہ سلات جو ہے یہ کلین ایٹنگ والے لانچ اور ڈینر میں ایزا لانچ اور ڈینر لے سکتے ہیں اور اس کو یقینل وہ لوگ پسند بھی کریں گے اس سیلٹ کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں چنے ابلی ہوئے ایک کپ بن گو بھی باری کٹی ہوئی ایک کپ کھیرہ باری کٹا ہوا ایک کپ آڑو آدھا کپ پیاس کٹی ہوئی اس طرح سے باری دو بڑے چمچ زیتون یہ دو بڑے چمچ اور ٹماٹر کٹی ہوئے آدھا کپ پاری کٹی ہری میچ دھنیا سبس پیاس کے پتے اور پودینہ سلاٹ کی ڈریسنگ کیلئے چاہیے دو بڑے چمچ لیمو کرس چاٹ مسالہ ایک چمچ شہت اور ایک چمچ زیتون کا تیل سارے انگریڈنز چوہے ہیں ان کو ہم آپس میں مکس کر لیتے ہیں چلیں کھیرہ کھیرے کو اگر فریش ہے تو آپ اس کی چھلکے سمیت کٹ لیں اور اگر آپ کو چھلکے سمیت کھیرہ پسند نہیں ہے تو آپ چھلکے ہٹا سکتی ہیں بلگو بھی آڑو ٹماٹر پیاس زیتونی دھنیے کے پتے میرچ میرچ میں نے خود کم ڈالی ہے بہت کڑوی تھی پیاس کے پتے اور فوڈینے کے پتے نمک جتنا پسند کرتے ہیں سلاعت کی ڈریسنگ کیلئے دو چمچ تو وہ لیمو کو جوس ہو گیا تھا اور ایک چمچ یہ زیتون کا تیل ہے شہد چارٹ مسالہ جتنا آپ کو پسند ہو اتنا لے لیں موسیقی اس کو مکس کر لیا پس میں اچھی طرح سی تسی ہی موسیقی موسیقی آپس میں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ویولز مزیدار چنہ فروٹ چارٹ تیار ہے اگر آپ کو میری آج کی بنائی ہوئی ریسی پی پسند آتی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں